نواز شریف اور مقدمہ ہائی جیکنگ مشرف کی لمبی ایننگز فوج کے ٹیک آور کے وقت جسٹس سعید الزمان نے کیا کہا مذہر عباس کا تہل کا خیز انکشاف سینئر صحافی مذہر عباس بتاتے ہیں کہ مشرف صاحب نے اپنے نئے دور کا آغاز میاں نواز شریف اور مقدمہ ہائی جیکنگ قائم کر کے کیا دلچسپ عمر یہ ہے کہ انہوں نے خود اس مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا حالانکہ وہ اس کا اہم ترین کردار تھے کراچی کی خصوصی عدالت میں یہ کیس چلا جناب جسٹس رحمت حسین جعفری جج تھے نواز شریف اور شہباز شریف سمیت کئی ملزمان تھے جنہیں بکتر بن گاڑیوں میں لیا جاتا تھا اور وہ بھی لانڈی جیل سے جس دن سزا سنائی گئی عدالت اور اردگرد سخت سیکیورٹی تھی مہترمہ کلسوم نواز اور مریم نواز موجود تھیں جیسے ہی جج نے فیصلے میں میاں صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی مریم نواز نے کھڑے ہو کر مشرف کے خلاف نعرہ لگایا اب جنرل مشرف نے حکومت طویل عرصہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا جس کے لئے پی سی او ججز کی بھی ضرورت تھی اور ہماری عالی عدلیہ نے انہیں مایوس نہیں کیا سابق چیف جسٹس سعید ازما صدیقی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جس دن فوج نے ٹیک آور کیا انہوں نے رات کو اپنے ذاتی ججز کو فون کرنا شروع کر دیا مگر چند ایک کے سوا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ان کے ساتھی بھی ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں پھر سن 2001 میں زفر علی شاہ کیس میں عدالت نے نہ صرف بار اکتوبر کے اقدام کو جائز قرار دے دیا بلکہ مشرف صاحب کو آئین کی چند شکیں چھوڑ کر ترمیم کا بھی اختیار مل گیا چونکہ مشرف صاحب ایک لمبی ایننگز کھیلنے کے لیے آئے تھے لہٰذا ان کے پلان میں سب سے پہلے دونوں اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو سائیڈ لائن کرنا تھا گو کے محترمہ بینظیر بھٹو نے بار اکتوبر کے اقدام کی مشروط حمایت کی مگر فوری الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا میاں صاحب کو سعودی عرب اور کچھ دیگر دوستوں کی فرمائش پر ایک دس سالہ ڈیل کے ذریعے سعودی عرب بھیجوا دیا گیا پہلے مرحلے میں مشرف صاحب کو ان کے رفاقہ نے ریفرینڈم کا مشورہ دیا پہرہ ان کی حمایت میں ووٹ ڈالنے والوں میں ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان بھی شامل تھے جنہیں جنرل زیا کے احتساب کی طرح یقین تھا کہ مشرف صاحب میاں صاحب اور بینظیر بھٹو کو سیاست سے بے دخل کر دیں گے دوہزار دو کے الیکشن میں انہوں نے کیا بھی یہی مگر عمران خان کے بجائے ہاتھ گجرات کے چودریوں کے سر پر رکھ دیا ابھی یہ ہونا باقی تھا کہ نائن الیون ہو گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے